بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ابھی جی گرمی جو ہے وہ تو بہت زیادہ کیونکہ سارا بھی نہیں گرمی رہتی ہے اور پھر اگر بندہ گرمی کو دیکھتے رہے تو کام جو نہیں ہو پاتا چلو مجھے اصل میں اپنا نہیں مسئلہ ہوتا بس بچوں کا ہوتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بچے ہیں وہ گرمی پہ جائیں اس لئے میں سارا دن لے کر بیٹھ رہی ہیں لیکن ابھی اب ہم لوگ جا رہے ہیں ہارویسٹنگ کرنے کے لئے اور آج کچھ 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 بھی کرنا ہے کیونکہ کافی دیرے پہلے ہم نے کی تھی اور یہ س ساری ساری ایک ہی بار ہارویسٹنگ کر دیتے ہیں ساری چیزوں کے پھر کچھ دن پڑ جاتے کیونکہ ہم نے ایک ہفتہ پہلے کھی تھی اور ابھی ایک ہفتے کے بعد ابھی کر رہے ہیں ہاں جی اور سورج جو ابھی وہ ہے اور یہ ایک نیا ڈاغی ہے وہ بیٹھا ہوئے یہ بھی آ جاتا ہے ادھر تو یہ ہمارا نہیں ایک اسی کا ہے اور ماشاءاللہ تیلی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی جائے ہیں ماما جی اپنے بڑے بڑے کدھوے پڑے ہیں ان ساروں کو توڑنا پڑے گا اور میں کہہ دیتی کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر جتنے بھی پیٹھے کی بیل لگائی تھی وہ ساری ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی ابھی ضرورت نہیں رہی ہے یہ پیٹھا جو ہے یہ ایک بار ہی لگتا ہے اور اس کے بعد جو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ والے تو اللہ خیر کرے پہلے بھی ٹھیک نہیں تھے ایک دو ٹھیک نکلے باقی سب کو کیڑا لگا ہوا تھا تو سپریہ جلدی نہ کرنے کی وجہ سے شاید اس لئے خراب ہو گئے تھے کافی سایا تھا میں نے کہا بچوں کو یہاں پر س ہارے کدو توڑ لیتے ہیں کدو جائکر ہے کتنے بڑے بڑے ہوئے پڑے ہیں تو کافی دیر بعد ابھی ہم لوگ یہ توڑ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر بیٹھ جاؤں یہاں پر یہ دھوپ ہے یہ دھوپ نہیں ہے یہاں پر سایا رہنا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جی یہاں پر ڈونڈنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے اتنے کھڑے ہوئے ہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ ابھی بکنے نہیں ہے اس کے بعد آجانیے بکرہ ایت اور بکرہ ایت کے عید پر تو آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر گوشت کا استعمال ہی کرتے ہیں ایک مہینہ بعد بھی فریجوں میں فریز کر کر کے رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ سبزی اس ٹائم سیل نہیں ہوتی تو میں تاریخ صاحب سے بھول رہی ہوں کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں مکئی مکئی جس جو چھلی والی ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ چارہ بھی لگا سکتے ہیں تو چارہ ہم جنوروں کو بھی خلا سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں دو کام ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے توڑنا پھر ان کو منڈی لے کر جانا اور پھر جب انہوں نے بکنا نہیں پھرانا ان پر غصہ کے بندہ ادھر پھینک کے آرے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جب رمضان ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ اچھا سیل ہوتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے اور لوگ اس ٹائم ٹھنڈی سبزی کھانا پساند کرتے ہیں لیکن ابھی اس کا کوئی وہ نہیں رہا سمجھ لیں یہاں پر کافی سارے ہڑیوں میں ادھر ہم نے یہ بھی کی ہیں اور اس سائیڈ پر بکار کے رکھی ہیں سارے کے ہرویسٹیں چھوٹے بھی نکال لیاں اور جو بڑے ہیں وہ بھی تو بڑے جو ہیں یہ جانوروں کی کام آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ان کو نکال کے شاپروں میں پیک کر کے سیل کریں دیکھ لگ گیا ہے وہ ادھر پڑی ہوئی تو ابھی جی تھوڑ تھوڑ کی ہماری ہو چکی ہے بس تو ماشاءاللہ یہ پورا ٹرک تیار ہو گیا یہ اتنے زیادہ اور وہاں پہ بھی اتنے زیادہ اور گرمی بہت تھی تو ہم نے کہا ایک بار ان سب کو توڑ لیتے ہیں اور پھر یہ بھول لگے ہوئے ہیں چھوٹے لگیں گے دیکھتے ہیں کہ ان کو رکھنا ہے یا ان کو پھر ضائع کرنا ہے ابھی یہ تو ہو چکے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں لوبیہ کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہاں اس کی فرس ٹیم کی تھی اور یہ تھوڑا سا اس کی عمل نے کہا ابھی سیکنڈ ٹائم کچھ لیڈیز عورتیں بھی آئی ہوئے ہیں یہاں پر گاؤں کی تو ان کو بھی بلائے کیونکہ میں ایک تو یہ کام نہیں کر سکتی ہوں تو وہ بھی چونیں گے اور ساتھ میں میں بھی تھوڑی سی جو ہے چلو آجو لیکن یہ والا کام جو ہے یہ سارا میں نے اور تاریخ صاحب نے کیا آپ نے نہیں کیا میں نے کیا زیادہ میں نے کیا تاریخ صاحب نے تھوڑا کام کیا چلو کیونکہ وہ پیٹر تھوڑا سا خراب تھا اس کی سیٹنگ کروا رہے تھے اس لئے پھر میں نے کہا یہ کام نہیں کر لیتی ہوں ابھی کہہ رہے ہیں کہ تیلی کو پانی لگانے والا ہے تو وہ بھی پھر لگائیں گے اس کو بھی کیونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور ماشا اللہ سورج سورج جو ہے پہلے ادھر ادھر ہوتا تھا یہاں پہ حروب ہوتا تھا سردیوں میں جب میں وہاں پہ کچھن میں کھڑی ہوکے کھڑی کر دی لیکن ابھی یہاں پہ آگیا تو ابھی یہ جو ہے پھرندوں کے بولنے کی آوازیں کیونکہ جیسے موسم جو ہے پھرندے پھر آجاتے ہیں دھوپ میں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں ایسے نہیں یہ پھر رہی ہیں کافی سارے بجر کھیل رہی ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اتنا زیادہ یہاں پہ نہیں ہے وہ ہی زیادہ تھا تو وہ چھن لیا ہے لیکن ہم نے کہا یہ ایک بار سارے کی کر لیتے ہیں تاکہ پھر کچھ ٹائم جے وہ گزر جائے چھوڑی سے نیرہ ٹوڑتا ہے چھوڑی سے نیرہ ٹوڑتا ہے چھوڑتے چھوڑھے ہاتھ اس آب میں پھول ہو بھی ٹوڑ لیتا ہے یہاں پہ محمد سبان جو ہے نا وہ جانور چرا رہا ہے موٹ ڈیتے سوٹی راکھتے جانور تو اے نہیں ہمیں چرا رہا ہے جانور تو نہیں ہے بکری ہیں ادھر لاؤ ہے ہمیں 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 ڈیتے ہیں ہمیں ہمیں ڈیتے ہیں اگر ہے ڈیا ہے گا ہمیں ڈیتے ہیں ہمیں ڈیا ہے اپنے سوڈے ہیں کچھ موسیقی پھر ٹھائی ہے گا رہے ہیں اب آہاں ڈیتے ہیں ہماماں ہم نے چونے لیکن پھر بھی کئی نہ کئی نہ رہ گئے ہیں ہاں جی تو جو ہم سے لوگیے کی چنائی ہوئی ہے وہ ہم نے کر لیا باقی کی جو ہے وہ باجی لوگ جو ہیں وہ کر رہی ہیں ابھی ہم لوگ جو ہیں چلتے ہیں گھر کیوں کہ گھر کے بھی کام کرنے شام ہونے والی اور شام کا کھانے کیا بھی کچھ انتظام کرنا ہے باقی قدو جو ہے ان کی بھی اور ویسٹنگ ہوگی ہے اور ہوگی ہے لوگیے کی اس کی چنائی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو کل بھیجیں گے منڈی پر پھر کچھ دین ہمارے پ پڑ جائیں گے اس سے نا محمد سبان جائے نا یہ رونے لگ گیا تھا اس کا جوتا جو ہے وہ گر گیا پھر میں نے اس کو اٹھا لیا ابھی ہم جلدی سے چلاتے ہیں پیٹر کیونکہ گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو گھڑا بھی بھر لیں گے اور ساتھ میں پانی بھی پییں گے بچوں کو نیلائیں گے پیلا تھوڑا ویٹ کر کے کیونکہ پسینہ آئے تو پسینے میں نہانے سے پھر آپ کو بھی نیلائیں گے تو ابھی جی تاریک صاحب جانا انہوں نے پیٹر چلا دیا اور پ پیٹر چلا دیا یہ چیز تو ہماری جو ہے اس کو لپائی کر دیا اور کمرہ بھی لپائی ہو چکے ہیں اس لئے میں اس کو زیادہ نہیں دکھا رہی ہوں تو یہاں پہ لوگیا پڑا ہوئے ہیں صبح جو تھا اس کی ام نے کی تھی خوشک لوگیا جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا تھا اور دوسرا سائیڈ پہ تاریک صاحب ہی سائیڈ پہ جگہ بنا رہے ہیں پانی اندر آنے کی میں نے کہا میں جلدی سے یہ لوگیا جو ہے وہ اٹھا لیتی ہوں کہ پہنے میں پانی چلا جائے یہ نہیں ہے چولا اس کو میں تھوڑے دیر پہلے ساف کیا ہے اس میں جلانی تھی آگ اس کو راکھ دیتی ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ اور ابھی اس کو اٹھاتے ہیں یہ ہے بھی مشلہ کافی سارا چلا دیا پیٹر اور گرمی بہت زیادہ تھی میں نے کہا ایک تو بچوں کو بھی نہلا لیں گے اور باقی پانی ٹھنڈا ورکے رکھ لیتی ہیں اور یہاں پر ہم نے اپنے گارڈن میں پانی لگا دیا کیونکہ یہ بھی تھوڑا خوشک پڑا ہوا تھا اس لیے اور اس سر پہ بھی لگا وہ محمد صوبان کا میز اتوار رہا ہے کہ آپ نے جلدی سے نہلائیں تو اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا پسینہ جیسے خوشک ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو نہلاتی ہوں ابھی نہلاتی ہوں ہمارے گائلوں کی حالت اچھی نہیں ہوئی ہے کہ میں آپ سب کو دکھا ہوں کیونکہ مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کی لپائی بس ابھی فرش کی رہتی ہے فرانٹ والا جو ہے ہمارا اس کی کمرے کی بھی ہو گیا ہے ہمارے کچن اس کی بھی لپائی ہو گیا اور میں نے لوگیا جو ہے وہ ادھر اندر ہی رکھ دیا تو یہ آستا آستا بھرتا جا رہا ہے تو آج امس اپنی زیادہ بنی ہوئی ہے نا جیسے وہ چاول کی فصل جب لگتی ہے نا تو اس ٹائم بہت زیادہ امس بنی ہے لیکن ابھی یہاں پر لگی نہیں ہے ماد میں پانی کافی لگا ہوا جس کی وجہ سے امس بنی ہوئی ہے ہاں جی چلتے ہیں محمد دریا پر چلیں محمد سبان کو بس ایک ہی بات آتی کہ محمد دریا پر چلیں تو ابھی یہاں پر چلا لیتے ہیں پنکھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ اور باہر گارے کی وجہ سے لوبیا یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر لوبیا اس کی ہمیشہ کی طرح جو ہے اس کی کرنی ہے صفائی اور ہم نے یہ ساری ہارویسٹنگ جو ہے وہ آج ہی کروا لیا ہے کدو بھی توڑ لیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی یہ سمجھ لیں ہماری آخری ویڈیو ہے ہارویسٹنگ کی کدو کی ہارویسٹنگ کی کیونکہ اس کی تو ہوتی رہ گی اور کدو تو بس ہمارا یہ ہی ہے ابھی ہم نے ارادہ کر لے کہ ہم ختم کر دیں باقی انشاءاللہ کل ہم لوگ نکلیں گے امی لوگوں کے پاس کیونکہ امی کی بھی کال آئی تھی تو آپ بھی نے مجھے بتایا تھا میری امی جان سے بات نہیں ہویا کیونکہ وہ تقریباً ایک ہفتے سے ملتا آنے تو وہاں پر وہ اپنے چیک اپ کروانے گئی تھی میدے کا ان کا میدے کا مسئلہ ہے تقریباً پچی سال ہو گئے ہیں تو ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی تو وہاں پر پتہ نہیں انہوں نے کیمرے کے ساتھ کسی طرح چیک کیا تو بتایا ہے ڈاکٹروں نے کہ کافی ان کا میدہ خراب ہو چکا ہے باقی وہاں پر جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیونکہ وہ گلے سے انہوں نے کیمرہ کے پتہ نہیں کیا چیز جو ہے وہ اندر لے کر گئے جس کی وجہ سے نامی بات نہیں کر پا رہی تھی ان کا گلہ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب تھا سوزش ہو گیا نا تو اس لئے ٹھوڑی سی ہم لوگ پریشان بھی تھے باقی آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میری امی جان کو صحت دے اور میری ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی ماں کو ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھیں اور سب کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کرنائیں کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے جو میکے ہوتے ہیں وہ ماں اور باک سے ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن پتہ ہے ماں اور باک کے بعد وہ چہت نہیں رہتی ہے اور یہ ہمارے خطرناک بچے انہوں نے یہ دونوں چیزیں اٹھا لی ہیں تو اس لئے ہم نے یہ کام ابھی کر لیا تو انشاءاللہ میرے خیال میں آج یا کال تک امی جا وہ بھی واپس آ جائیں گی ملتان سے تو پھر ہم لوگ بھی ادھر ہی جائیں گے امی کے پاس ملتان فیلحال تو وہ بھابی کے مائکے میں ادھر ہی گئی تھی وہیں سے انہوں نے چک وغیرہ کروایا تو باقی آپ سب نے جی دعا کرنی میں پھر سے کہہ رہی ہوں اور ہماری دعایں ہمیشہ آپ سب کے لیے یہ لوگیاں بھی چننے والا ہے لیکن تاریخ صاحب وہ ادھر سے بول رہے ہیں کہ میں پیٹر باندھ کر رہا ہوں گڑا بھار لے کیونکہ ان کا پانی ادھر ادھر شاید چلا گیا فجر گڑا بھار رہا ہے یہ اصل میں ساف ہوتا ہے اس لئے پھر ہم لوگ یہاں سے بڑھتے ہیں تھنڈا بھی ہوتا ہے ہمیں گڑا جو اس کو بھار لیا ہے بچوں نے اس کا اوپر کور پھینک دیا ہے یہ کبھی کوئی چیز کہیں پر پھینکتے ہیں ابھی کہیں پر پھینک دیتے ہیں بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں ابھی میں اس کا کور دونتی ہوں ماشاءاللہ سے شام ہو چکی ہے اور سورج ہے وہ حروب ہو چکا ہے اور آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ کھانے میں یہ بینگن ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے ایک بینگن جو تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن یہاں پہ بینگن جو کھڑا تھا وہ کس نے توڑ لیا بینگن تو کھڑا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ بینگن چاہید کسی نے توڑ لیا دن کو ایک امہ جی آئی ہوئی تھی سبزی کے لیے نا شاید انہوں نے توڑا ہوگا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں تو انہوں نے شاید توڑ لیا ہوگا باکی جی اس ساید پہ پانی جو ہے وہ گارڈن میں لگ چک ہے اور تارک صاحب میرے خیال میں جو ہے وہ پیٹر باندھ کر رہے ہیں کہ پیٹر کے ریس تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی اس لیے اس لیے وہ سبھی بول رہے تھے کہ آپ پیٹر والا سین تھوڑا سا دکھایا کریں انہوں نے پانی پیرے وہ تیز کار دی ہے اس ساید پہ پانی تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا یعنی کہ ان کا جو باند باند کی رکھا تھا وہ وہ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے ادھر گارڈن میں پانی نہیں آ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ پانی کیوں نہیں آ رہا وہ پانی اس میں آگے چلا گیا تھا تارک صاحبہ بھی پی رہے ہیں پانی تھنڈا تھنڈا پریش ابھی پانی جا کے آیا گارڈن میں پہلے رک گیا تھا سارا تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو پھول ہیں سبھی بول رہے تھے کہ آپ کے خوشک ہو چکے ہیں یہ نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ابھی سبز ہو چکے تو ماشاءاللہ سے پانی ابھی سیدھا آ رہا ہے پہلے تھوڑا رک گیا تھا لیکن ابھی آستا آستا آنا شروع ہو گیا اس کو اچھے سے بھر لیں گے تاکہ ایک دو دن پڑ جائیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے پھر یہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے پہ پودوں کو بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ والے جو پودے ہیں سبھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہ والے پودے جو نئے لگائیں یہ خوشک ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی پھر سے وہ ٹھیک ہو گیا ہے سبز ہو گیا ہے یہ والا بھی سبز ہو گیا ہے اور اس سائل پہ جب وہ بھی سبز ہو گیا ہے اسی طرح یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے باقی جی ہمارا جو آج کا ویلوگ ہے اس کا ہم یہی پینڈ کرتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے تھوڑا کم ویلوگ بنا ہے اچھا نہیں بنا لیکن جیسا بھی بنا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ یہ میری ڈیلی کی روز کی روٹین ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ بھی کل کے نئے ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ٹھیک سارا کیا رکھیں اللہ حافظ